ملٹیپل اسکلروسس کیا ہوتا ہے؟ کیا علامتیں ہوتی ہیں؟ علاج کیا ہے؟ ملٹیپل اسکلروسس بھی یہ ایک برین کی بیماری ہے اچھا یہ جو باڈی میں نرز ہوتی ہیں یا ہاتھوں میں ٹانگوں میں ان کی بیماری نہیں ہے ملٹیپل اسکلروسس صرف برین کو اٹیک کرتا ہے برین یعنی کھوپڑی کے اندر جو ہمارا برین کا گودہ ہے اور اس میں برین میں وائٹ میٹر بھی ہوتا ہے اور جس کو ہم کہتے ہیں گری میٹر گری میٹر یہ خلیے ہوتے ہیں اور وائٹ میٹر جو ہے جو باڈی میں تاریں ہوتی ہیں وہ تاروں والا حصہ جو ہے اس کا وائٹ میٹر کہتے ہیں اور ملٹکل سکروسز میں برین کی اندر جو وائرنگ ہوتی ہے اس میں سوزش کچھ حصوں میں سوزش آنا شروع ہو جاتی ہے اس کی وجہ وہی ہے فرینڈلی فائر یا آٹو ایمیون جس وجہ سے جی بی ایس ہوتا ہے یعنی کہ باڈی کا اپنا جو ایمیون سسٹم ہے خوبت دفاع ہے وہ برین کے وائٹ میٹر کو اٹیک کرنا شروع کر دیتی ہے کیوں یہ نہیں پتہ شارٹ سرکٹس ہو رہے ہیں ایک طرح سے سمجھ سکتے ہیں شارٹ سرکٹ ہے بیسیکلی اس میں زخم آنا شروع ہو جاتے ہیں یعنی یہ سمجھ دیجئے کہ جو الیکٹرک وائرنگ میں اوپر انسولیشن ہوتی ہے یا بالکل یہ انسولیشن شیٹ نکل رہے ہیں تار کھلے نظر آئے ہیں تو ایک دوسرے سر بالکل آپ نے صحیح کہا کہ انسولیشن شیٹ جو ہے وہ غائب ہونا شروع ہو جاتی کچھ حصے میں اور اس کی علامت وہی ہوتی ہے جس حصے سے یہ انسولیشن شیٹ غائب ہوتی ہے جس کو ٹیکنیکل اس طرح میں ہم لوگ ڈی میلنیشن کہتے ہیں جہاں جہاں یہ چیز افیکٹ ہوتی ہے برین کے اسی کارسپانڈنگ حصے میں اس کی علامت آتی ہے مثلا ایک کامن ایریا یہ ہے کہ آنک کو بہت افیکٹ کرتی ہیں چونکہ جو برین سے آنک کی کنیکشن ہے آپٹک نرف جسے کہتے ہیں اس میں وائرنگ کی کوٹنگ بہت سٹرونگ ہوتی ہے بہت موڈی ہوتی ہے تو اس میں مخصوص ملٹپل سکلروسز میں مخصوص یہ آنک کو افیکٹ کرتی ہے اس کے علاوہ ایک برین کا حصہ جس کو سیر بیلم کہتے ہیں اس میں بھی کافی کوٹنگ بہت ہے جس کو یعنی کہ مائلن یا وائٹ میٹر بہت ہے اس میں بھی زخم آ سکتا ہے ملٹپل سکلروسز میں اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ باڈی کی کوانڈنیشن نہیں ہو پاتی چلنے میں ڈفکلٹی ہاتھ استعمال کرنے میں تو اس میں ملٹپل سکلروسز میں بھی باڈی کی کچھ حصے میں سینسیشن ابنارمل ہو سکتی ہے باڈی کی کچھ حصے میں موومنٹ ابنارمل ہو سکتی ہے اور پھر بینائی کا اثر کیا اس کا علاج ہے کوئی ملٹپل سکلروسز کا علاج ہے بہت افیکٹیو علاج یا کہ کیور تو نہیں کیا سکتے اس کو لیکن کنٹرول ضرور ہو جاتی ہے اور یہ بیماری ایسی ہے کہ عام طور پر یہ بیماری اٹیکس میں آتی ہے فالش کا اٹیک ہوا بینائی گئی اس کا اٹیک ہوا لیکن پھر اس کی ریکاوری ہو جاتی ہے اٹیک کی اور اٹیکس ہونے کی جو چانسز ہیں ان میں کمی آ سکتی ہے ٹریٹمنٹ کے ذریعے اوکے راک صاحب آخر مجھے اگرہ بتائیے تمام لوگوں کو نیروپیتھیک جتنے بھی ڈیزیزز ہیں ان بیماریوں سے بچنے کا کوئی طریقہ ہے یا ہمارے جو لائف اسٹائل ہے اس میں کچھ چینج کر کے ہم ان بیماری سے بہت سکتے ہیں دیکھیں اس میں ہم نے ایک بات نہیں کی جو کہ کافی کامن ہے کہ نیروپیتھی کا سب سے کامن جو ریزن ہے وہ ہے کہ ڈیابیٹیز کا پور کنٹرول تو جن لوگوں کو ڈیابیٹیز ہوتی ہے ان کی نروز بھی کھو جاتی ہیں پاؤں میں ٹانگوں میں اس میں سے جلن شروع ہوتی ہے پاؤں میں برننگ آتی ہے جسوئیاں چھپتی ہیں تو اس کا علاج یہی ہے کہ ڈیابیٹیز کا نہایت سختی سے کنٹرول کیا جائے اس کے علاوہ جو باقی نیروپیتیز ہیں یا جو ملٹیپل سکروسس کا آپ نے ذکر کیا وہ بھی ہے سائسی بیماری عبرین کی اس سے بچاؤں کا طریقہ ہمارے سامنے اس کی نالج نہیں ہے ٹھیک ہے اور ہم لوگ ایڈوائز یہی کرتے ہیں کہ ہیلڈی لائف سٹائل ایڈاپٹ کریں آگے اللہ مالکہ ٹھیک ہے ڈاکٹر ساہ شفکر صاحب بہت بہت شکریہ آج آپ اس پرگرام میں آئے اور ڈیابیٹیز کا تو معاملہ ایسا ہے کہ ہم اس پر ایک سپیشل شو میں چاہوں گا کہ اگلے ہفتے کریں جو کہ صرف ڈیابیٹک نیروپیتی کے حوالے سے ٹھیک ہے ڈاکٹر ساہب ٹھیک ہے ہم پرگرام کے بعد ڈاکٹر ساہب سے اگلے ہفتے کا ہم کوئی ٹائم ضرور سیٹ کریں گے آج اور یہ کہ ایک بات تمام لوگوں سے کہوں گا ہیلڈی لائف سٹائل جو ہم کہتے ہیں نا ہیلڈی لائف سٹائل میں کچھ صادق کوئی چیز خاص نہیں کرنی ہوتی کہ آپ کو کہیں ران تو ران جا کے کچھ سیکھنا پڑے گا صرف پہلی بات حرکت میں لیا ہے یہ جسم کو ریگلر ایکسرائز کیجئے یہ جو آپ ریگلر ایکسرائز کر رہے ہوتے ہیں جسم میں ایکٹیویٹی آ رہی ہوتی تو آپ کا وزن جو ہے وہ اس میں ایک جو بیلنس رہتا ہے پھر دوسری بات یہ ہے کہ آن کے تمام سرکولیشن تمام نرفس کی بھی ایک 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 سائز ہوتی ہے ہم جو ایک سائز کر رہے ہوتے ہیں ہم خود ایک سائز نہیں کر رہے ہوتے ہیں جسم کا ایک ایک حصہ جو ہوتا ہے وہ ریفریش ہوتا ہے غزہ بہت زیادہ جو ہے میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ بالکل دلیے پہ آ جائیں لیکن سادگی لے کے آئی ہے اور کبھی کبھار جیسے آپ کو کھانا ہے کسی دعوت میں جا رہے ہیں کسی ڈینر پہ جا رہے ہیں تو وہاں جا کے کھا لیجئے لیکن ریگلر بیسس پہ آپ مرغن غزائیں ہیں اور ہیوی غزائیں نہ کھائیے اس پرگرام میں آج میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ آج ایک اور بہت بہت بڑا آسانیہ ہوا کہ ہیدر آباد میں ہمارے ایک بہت اچھے نیورو سرزن ڈاکٹر آفتاف صاحب جو ہے آج ایک پولس مخابلہ ہوا ڈاکوں کے ساتھ جس میں جو اغوا کیا ہوا تھا ان کو بھی اور بدقسمتی سے وہ بھی اس کی لپیٹ میں آ گئے اور آج دنیا سے رخصت ہو گئے اہلے تو اللہ تعالیٰ ان کے تمام گھر والوں کو جو ہے سبر دے اور ہم سب پورا ہیل ٹی وی ان کے غمیں برابر کے شریک ہیں حکومت وقت سے درخواست کروں گا کہ چاہے ڈاکٹرز ہوں چاہے عام آدمی ہوں کھلے عام لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے کھلے عام خدا کے واسطے رہم کر رہے ہیں یہ جو ڈاکوں ہیں اغوا کرنے والے لوگ ہیں ان سے ہمیں بچائیے اور ہی جو ڈاکٹروں کے پر ہر کچھ دنوں میں ایک ڈاکٹروں کو مار دیا جاتا ہے کتنی مسیبتوں سے ایک ڈاکٹر یہاں پہ بنتا ہے اور اس کو بس اٹھا کے لے گئے مار دیا خدا کے واسطے صرف میں رہم کی اپیل کروں گا اور کچھ بھی نہیں کر سکتا میں تو بہت بے بس ہوں اب تو کہہ کیا کہ موہ بھی تھک گیا ہے میرا اینیویز اس پر ایم تالے کوئی فیڈویک ہے سوڈیشن تو آپ مجھے ای میل کر سکتے ہیں کلینک آن لائن ایٹھل ڈیس ٹی وی ڈاٹ ٹی وی فیس بک کو جائے کلینک آن لائن کے پیش اپنے سوالات سمیں آگاہ کر سکتے ہیں کل پھر ملاغت ہوگی کلتہ کے لیے اللہ حافظ موسیقی